السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لیے لائے گولڈ سے بنے ہوئے کنگن اینڈ بینگلز کے ڈیزائنز بینگلز اور کنگن سیٹ کیونکہ برائیڈلز کو ہر شادی بیاں میں اس طرح کے بنے ہوئے بینگلز اور کنگن تیار شدہ اچھے لگتی ہیں پہنتی ہیں اور پیاری لگتی ہیں تمام بیٹیوں بہوں کے لیے اس طرح کے خوبصورت اور پیارے پیارے گولڈ کے بینگلز اینڈ کنگلز کے ڈیزائنز جو کہ آپ کے لیے میں نے تقریباً ایٹی نائن یا ایٹی ایٹ کے قریب سیلیکٹ کی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھے لگیں گے ان میں سے ہو سکتا ہے آپ کو جو ڈیزائننگ اچھی لگے آپ اپنے جولر کو دکھا کر اوڈر پر تیار کروا سکتی ہیں ویسے تو مختلف برینڈ کے نام بھی منشن ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے بنوانے ہو کسی بھی ویب سائٹ کا جب ویزٹ کرتی ہیں آپ گولڈ جولری کے لیے تو وہاں سے بھی آپ کو تیار شدہ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ اوڈر پر مل جاتے ہیں لیکن سپیشلی کوئی ڈیزائن ایسا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ ویب سائٹ پر بھی نہیں مل رہا ہوتا کسی بھی برینڈ کا تو اس طرح سے آپ اپنے جولر سے پھر رابطہ کرتی ہیں ان کو اوڈر دیتی ہیں وہ سیم ٹو سیم ویسی ہی بینگلز یا کنگن جو آپ نے بنوانے ہو گولڈ کے وہ بنوا کر دے دیتی ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر سیم ٹو سیم ڈیزائننگ بن جاتی ہے آج کل تو اتنا جدید دور آ گیا ہے آپ کوئی آرٹی فیشلز کوئی بھی جولری کا ڈیزائن انہیں دکھائیں وہ گولڈ کی سیم ٹو سیم ویسی ہی ڈیزائننگ آپ کو چند دن میں بنا کر دے دیں گے بلکل بھی ذرا سا بھی رتی بھر فرق نہیں ہوتا کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے میں نے اپنی کچھ گولڈ کی جو رنگز بنوائیں ان کے ڈیزائنز میں نے پنٹریس سے لے کر دکھائیں یقین مانی ہے صرف پکس ہی دکھائی تھی سیم ٹو سیم ڈیزائنز بن کر آیا بڑی خوشی بہت دیل کو تسلی ہوئی تو اگر آپ کو اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کی شادی پر اس کی چوائس کو مد نظر رکھ کر ان سے رائل لی اس نے بھی ایسے ہی کچھ پکس دکھائیں تو جولڑ کو دکھا دیں جب وہ بن کر آئیں بن کر آئیں تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن وہ ایک فینسی لک میں تھی اور جالی دار ڈیزائنز تھا ابرا ہوا ڈیزائنز تھا تو وہ ظاہری سی بات ہے بچیں ڈیلی ویر میں ایسی جولڑی یا کہلیں ایسے بینگز کنگن نہیں پہن پاتی تو وہ چند ماہ میں ہی ٹوٹ گئے اور اس طرح سے دوبارہ بنوانے پڑے پھر ایسے بار بار بنوانے میں ہمارا جو گولڈ ہے وہ کافی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیوں نہ اچھا وہ ایسا ڈیزائنز بنوایا جائے جو زیادہ خراب نہ ہو ڈیلی ویر کے جو بینگز اور کنگنز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں ان کے ڈیزائنز بھی تھوڑے چینج ہوتے ہیں ویسے تو میں نے اس ویڈیو میں زیادہ تر آپ کے لیے فینسی ڈیزائننگ کو سیلیکٹ کیا ہے برائیڈلز کے لیے کیونکہ برائیڈلز اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گی کہ انہیں ڈیلی ویر کے لیے چاہیے یا نہیں بلکہ وہ اس بات کو مد نظر رکھیں گی کہ ہماری بینگز اور ہمارے کنگن ایسے ہونے چاہیے جب ہم کیری کریں برائیڈلز بنیں تو پہن کر اچھے لگیں تو بچیوں کو چادی کے بعد ہی سمجھ آتی ہے جب وقت گزرتا ہے کہ کونسی چیز ان کے لیے بیسٹ رہتی ہے کونسی نہیں شروع شروع میں بچی ہیں اتنی سوبر یا کہلیں اتنی سمجھدار نہیں ہوتی والدہ نہیں والدہ ہی انہیں گائیڈلائن دیتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھ آ جاتی ہے واقعی ہمارے لیے کونسی چیز زیادہ مناسب ہے کونسی نہیں کیونکہ شروع شروع میں میری بیٹی سمرہ مقبول کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جب اس کے بینگز یا کنگن ٹوٹے تو پھر سمجھ آئے کہتی امی یہ تو باقی بار بار پیسے بیسٹ ہوتی ہیں بنوانے میں ہمیشہ ڈیزائن ٹھیک اور ایسا بنوانا چاہیے جو بار بار خراب نہ ہو نہ اس میں جالی ہو نہ اس میں کھڑی ہو ٹھیک ڈیزائن سو سمپل ڈیزائن سو جن بچیوں نے ڈیلی ویئر میں کیجول طور پر یا کہہ لیں ایسی بینگز یا کنگن بنوانے ہو تو وہ اور بھی میری ایسی ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ان سے بھی ڈیزائننگ فولو کیجئے بہت ہیلپ ملے گی کیونکہ میرا کام ہے کٹنگ سٹیچنگ ڈریس ڈیزائننگ فیشن سے ریلیٹڈ ہار ٹوپک کی ہار ٹائپ کی ویڈیوز آپ سے شیئر کرنا پکس کے ذریعے بھی اور ڈی آئی وائے کے ذریعے بھی جو ڈی آئی وائے ہیں وہ میں اپنے کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کے اپلوڈ کرتی ہوں بچیوں کو سکانا پسند کرتی ہوں بگنرز بچیوں کو جس سیکھنا چاہتی ہیں اور سیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہیں ہار ٹوپک کی ہار ٹائپ کی ویڈیوز ہیں مارکٹ انفرمیشن بھی ہے ڈیزائننگ بھی آئی ڈی آز بھی انفرمیشن بھی جو کہ ڈیلی آپ سنتی بھی ہوں گے اگر آپ نے میرے چینل کو اگر سبکرائب کر رکھا ہوگا اگر نہیں کر رکھا تو آپ کر سکتی ہیں اپنے لئے اور اپنے پیاروں کے لئے ہمیشہ یہی دعا کے آ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو سہت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سکونِ قلب اور راہِ حدایت بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین